ادنی مکہ منتر جلور نراز تھے کہ آپ کیوں جب آپ ہے سچے تک ہے آپ مہاں گڑوندن میں ہیں تو آپ کیوں امیت سا سے ملتے ہیں اور اگر ملنا ہے جانا ہے تو آپ چلے جائیے پھر یہاں کیا ضرورت ہے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کھڑا کے بولا کہ نہیں میں امیت سا سے نہیں ملا ہوں تو انہوں نے کہا کہ فیس بکوں میں نے دیکھا ہے آپ نے پوسٹ کیا میں دیکھا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ کیا آپ کے ساتھ میں روہد کمار آپ کی نیوش فور نیشن پر بہار کے مکہ منتر نیتیش کمار اور ساتھ میں تجسوی اور لالوی آدب کے بہت خاص رجیڈی کے میل سے سنیل سنگھ کے بیچ میں آج کس طریقے کی جوڑدار بحث ہوئی کیا کچھ ہوا سدن کے سنٹرل ہال کے اندر میں جب آج مہاگر بندھن کی تمام دلوں کی سنیوک کے میٹنگ بلائی گئی تھی مونسون ستر کو لے کر کے اور اس میٹنگ میں جب نیتیش کمار نے بیتے کچھ دنوں سے جس طریق سنیل سنگھ ورسس جدیو یا فیرہ سکھا منتری اور کیکے پاٹھا کے بیواد میں جس طریقے سے سنیل سنگھ کود پڑے تھے اس پورے ماملے پر جب بات شروع ہوئی تو کس طریقے سے نیتیش کمار نے سنیل سنگھ کو پہلے ہڑکایا اور کس طریقے سے جواب دیا اندر میں کیا کچھ ہوا یہ سب کچھ سنواتے ہیں آپ کو اندر میں جو تمام چیزیں ہوئیں اس کو لے کر کے ایک چشمدید گواہ جو ہیں وہ ایک ودایق ہیں ودایق جب وہ اس میٹنگ سے باہر نکلیں تو میڈیا کے لیے وہ نے گھیڑ لیا ان کو اور جب میڈیا کا کیامرہ لگا تو ان سے سوال پوچھا گیا کہ نیتیش کمار نے سنیل سنگھ کو کچھ ڈانٹ کھلائی کس طریقے سے اس کو ڈانٹ پلائی اور کس طریقے سے سنیل سنگھ ڈانٹ کھاتے نظر آئے اندر میں کیا کچھ ہوا کس طریقے سے نیتیش کمار اور سنیل سنگھ کے بیچ میں کے کے پاتھوں کو سکھا منتری والے ویباد کے بیانوں کو لے کر کے تیکھی بحث ہوئی کیا کچھ اندر میں ہوا اس چشمدید جو ودایق کی چشمدید عجیت شرما ان کی جوانیں سنیے مہاں گھٹ وندن ایک جوٹ ہے آگے بینگلور میں بینگلورہ بینگلورہ ہونے جا رہا ہے اس لئے ہم لوگ ایک جوٹ رہے ہیں باہر بھی جب نکلیں ہم لوگ ایک جوٹ رہے ہیں ایک جوٹ رہے ہیں کہ یہ میسیج دے کہ ہم لوگ سب ایک جوٹ ہے بلکل نہیں خلاف نہیں ہوا انہوں نے مانی مکمتری جی نے سنیل سنیل سنگھ بارے میں بولا کہ آپ امیر ساہ جی کے ٹچ میں ہیں آپ بھارتی جاندہ پارٹی سے چناؤ لڑنا چاہتے ہیں لوگ سوا یہ خبر ہے یہ غلط ہے آپ مہاں گھرنس میں جب تو مہاں گھرنس میں بنے رہی نہیں میرے بارے میں کوئی نہیں ایسا کوئی بائٹ نہیں ہے کہ بارے بارے میں بولا گیا لیکن ہم سن رہے ہیں کہ بی جے پی میں جانے کی بات ہو رہی ہے یہ کسے سنتے ہیں آپ لوگ یا آپ لوگ بہتر بتا سکتے ہیں انہوں نے بولا کہ محمد ساہ کے ساتھ گئے ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے فیس بک پر دیکھا ہے آپ گئے ہیں ملنے کے لیے یہی باتیں ہوئی نہیں بحثہ بچے نہیں انہوں نے بولا انہوں نے جواب دیا کوئی بحثہ بہت گئے ہاں بولا انہوں نے بولا یہ بیانباجی نہیں کرنا چاہتے ہیں اسی پر گوانا کی شدل میں بھی ایک جھوٹ رہی ہے سارے مہاں گھرنس کے لوگ باہر بھی رہیے میڈیا مہاں گے باز بھی رہی ہے تاکہ یہ سندے جانا چکہ ہم لوگ ایک جھوٹا ہے جس سے 23 کے بیٹھک میں آپ نے دیکھا کہ سبھی بکچی کے بڑے بڑے دیتا آئے پھر ہم لوگ بینگلور میں ملنے والے ہیں جس سب لوگ ایک جھوٹ رہ کے بیجے پی کو سمافت کریے 2024 بھارتی جاندہ پارٹی شدن چل رہا ہے وہ اسی طرف انگل سل بات کریں گے بھارتی جاندہ پارٹی شدن چل رہی ہے سدن میں رہی ہے اور سدن میں جاندہ کی اواز اٹھائی ہے کہ سنید سنگھ کو لے کر کافی بہت ہوئی ہے اس بات کو لے کر بیڑھان سوا کے جو بیٹھک جب ہوا بیڑھان مندل میں اس کو لے کر کافی بہت ہوا ہے نہیں آدھانی مکھمنٹری ضرور ناراض تھے کہ آپ کیوں جب آپ ہے سچی تک ہے آپ مہاں گھڑوندن میں ہیں تو آپ کیوں امیتسا سے ملتے ہیں اور اگر ملنا ہے جانا ہے تو آپ چلے جائیے پھر یہاں کیا ضرورت ہے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کھڑا کے بولا کہ میں نے دیکھا ہے آپ نے پوسٹ کیا میں دیکھا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ ہے تو کیا لگتا ہے کہ سنید سنگھ سناؤں لڑنا چاہتے ہیں ہم آدھانی مکھمنٹری جو بول رہے تھے وہی کہ آپ جیسا سوچ رہا ہے کہ آپ لوگ سوال لڑنا چاہتے ہیں کہیں سے یہی سب بولے ہیں اور کوئی خاص بات نہیں ہے کہ آپ کو بارے میں پوسٹ کر رہے ہیں اس پر بھی کچھ بولیتے ہیں ندیس کمار نہیں اس پر ہم کوئی آتی ہے سوال اٹھایا گیا ہے آپ نے جس طریقے سے مکھمنٹری کے اوپر بیان دیا ہے تو کیا آپ پر بھی ہم پر تو کچھ نہیں بولے ہیں ہم پر تو کچھ نہیں بولے ہیں کیا جو سنید سنگھ سے بات ہوئی ہم پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے یہ تھے سنید سنگھ گھتے میں نکلے ہیں وہ میں نے نہیں دیکھا نکلتے ہوئے لیکن انہوں نے بولا کہ اب ہم انسا کے ٹچ میں ہیں جو غلط ہے آپ گڑنوزن میں سچے تھے آپ کو گڑنوزن میں صحیح طریقے سے بنے رہنا چاہیے اگر جانا ہے تو جائیے